بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایورس ہلو فرینڈز حبیب کا پتربازی چینل میں آپ لوگوں کا خوش شام دید امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو صحت اندوستی دے اپنے حفظ و امان میں رکھے تو دوستوں آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں کچھ بھائیوں کے سوال تھے میرے پاس تو بہت سے بھائی یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ حبیب بھائی سات نمبر پر کے حوالے سے کوئی ٹپ بتائیں تو سات نمبر پر میں اصل میں ہوتا ہے کیا ہے کیا چیز دیکھی جاتی ہے یہ بھی ایک ٹپ ہے جو اکثر نئے شوقینوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کبوتر کے پر میں کیا کیا چیز دیکھی جاتی ہے اور کہاں کہاں نوٹ کیا جاتا ہے پر کو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ جو آج کی میری ویڈیو ہے یہ بہت ہی انفرمیٹک ویڈیو ہے آپ بھائیوں کے لیے جو نئے شوقین ہیں ٹھیک ہے قرآنوں کو اگر پتا ہے تو اچھی بات ہے جن کو نہیں پتا ہے وہ بھی یہ چیز کو سمجھ لیں اور ویڈیو اند تک دیکھیں تاکہ ان کی سمجھ لگے یہ بات کو کیونکہ دیکھو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لئے کبوتر باہر سے لاتے ہیں ہم جوڑے بناتے ہیں لیکن بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جوڑا کس طرح بنایا جائے اگر سارے ہی جوڑے میں ایک ہی چیز دیکھ کے جوڑا بنائے گا بندہ تو پھر یعنی اس کے پاس کبوتر کچھ اچھے بنیں گے کچھ اچھے نہیں بنیں گے یا اگر پوائنٹ اچھے ہوں گے کبوتر میں تو ہو سکتا ہے شاید بچے اڑائے لیکن جو میرا ماننا ہے جو میرا کہنا ہے دیکھو کہ آپ اگر کم کبوتروں سے بھی شوق کرو تو آپ کا شوق اچھا ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ ان کم کبوتروں میں اگر آپ جوڑے چھوڑتا ہوں اور ما شاء اللہ کہ ان کے بچے میرے پاس بہت آؤٹ کلاس بہت اچھی پرفومیٹ دیتے ہیں اور میرا شوق بہت اچھا ہے الحمدللہ ٹھیک ہے نا میں اچھا شوق کروں جس سے آپ سے میرے پسٹائم ہے تو میرا شوق اچھا چل رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس یعنی جو پرندے ہونے چاہیے وہ اچھے ہونے چاہیے تو یہ میرا بڑا کبوتر ہے رامپوری کبوتر ہے میں اسے رامپوری کہتا ہوں باقی آپ کو جو بھی لگے آپ کہہ سکتے ہو تو اس کبوتر میں جو سب سے بڑی کالٹی ہے کہ اس کبوتر میں ایک تو پرواز بھی بہت ہے ما شاء اللہ اور اس کے اندر واپسی بھی بہت ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چیز ہے تو میں وہی چیز آپ کو دکھاتا ہوں میرا ذرا سٹینڈ تو ما شاء اللہ دوستوں پوائنٹ کی طرف آتے ہیں تو آپ اس کبوتر کے پروں کا پہلے شوق کرو ٹھیک ہے تو جو چیز میں نے آج آپ کو بتانی ہے سات نمبر پر کے حوالے سے جس بھائی نے اس کو نوٹ کرنا اور جوڑا لگانا ہے انشاء اللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کے گھر کے کبوتر کے بچے ضائع نہیں ہوں گے آسانی سے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھو گے اس کے جو پر ہیں یعنی جس طرح باہر کے یعنی دسویں کلی نویں آٹھویں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو لگی ہوئی یہ ساتویں ساتویں کلی کو آپ دیکھو ٹھیک ہے کہ ہائٹ میں جو میں بات کر رہا ہوں یعنی آٹھویں سے کتنی چھوٹی ہو رہی ہے آپ اس چیز کو نوٹ کرو اور ساتویں کلی یہی چھٹی کلی سے کتنی چھوٹی ہو رہی ہے اس چیز کو آپ نوٹ کرو یہ تینوں کے ڈیفرنس جو یعنی کہ ساتویں کلی جو تعلق رکھ رہی ہے آٹھویں کلی سے ٹھیک ہے وہ اس کو دیکھو کہ کتنی ہائٹ ہو رہی ہے ساتویں کلی کی آٹھویں سے کتنی کم چھوٹی ہو رہی ہے اور یہی ساتویں کلی چھٹی کلی سے چھویں پر سے کتنی بڑی ہو رہی ہے یہ تینوں کا آپس میں جو سٹیپ ہے یعنی جو اس کی آٹھویں کلی کی جو ہائٹ ہے وہ ساتھویں سے کتنی اوچھی ہے اور چھٹی کلی جو ہے یعنی چھٹا پر جو ہے وہ جتنا اتنا ہی کم ہونا چاہیے یعنی کہ تینوں کا میرا کہنے کا مطلب چھٹا پر ساتھویں پر آٹھویں پر ساتھویں پر کی ہائٹ آٹھویں سے جتنا یعنی چھوٹی ہے اتنی چھٹی پر کی ہائٹ ساتویں سے چھوٹی ہونے یہ تینوں کے ڈیفرنس ایک جیسے ہونے چاہیے یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ نوٹ کرو جب آپ جوڑا لگا رہے ہو جب آپ جوڑا لگاتے ہو ان پوائنٹ کو آپ نے دیکھنا ہے جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ساتویں پر میں بہت راز ہیں چھٹے پر میں بہت راز ہیں کبوتربازی کے اکثر بھائی نہیں شیئر کرتے بتاتے نہیں ہے کہ ہم نے پروں میں کیا دیکھا ہے تو یہ جو چیز میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ اپنے شوق کے لئے کہیں سے پرندہ لاؤ اگر آپ لا رہے ہو جوڑے کے مقصد سے تو آپ اس میں یہ چیزیں دیکھو ٹھیک ہے سات نمبر پر کو یہاں آپ نے نوٹ کرنا ہے اب سات نمبر پر میں جو پرواز دیکھنی ہے اور جو واپسی دیکھنی ہے وہ کس طرح نوٹ ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ دیکھو کہ اب اس کا جو یہ ہیڈ ہے یعنی کہ یہ اوپر کی جو نوکیں بن رہی ہیں پروں کی ٹھیک ہے آپ اس کو نوٹ کرو کہ یہ جو سات نمبر کی نوک ہے یہ چھٹے پر سے میچ ہو رہی ہے کہ آٹھویں پر سے نوک میچ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ساتویں پر کی نوک جس کلی سے میچ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جس کلی سے میچ ہو رہی ہے تو سمجھ لینا وہ کبوتر یعنی کہ اگرچہ وہ پروازی پروں میں میچ کر رہی ہے تو کبوتر میں سمجھنا کہ پرواز زیادہ ہے واپسی ہم نے بنانی ہے اگرچہ وہ یعنی کہ کلی ساتھویں کلی پیچھے کے پروں سے یعنی چھویں سے اور چھویں پانچویں سے میچ کر رہی ہے یہ پروازی پر آ جاتے ہیں پیچھے والے ان سے میچ ہو رہی ہے تو سمجھنا کبوتر میں واپسی زیادہ ہے یہ پوائنٹ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ کبوتر کے اندر ہم نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ پر میں یعنی جو پانچ پروازی پر ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ پانچ پروازی کے پر ہوتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے اور ایک بات آپ کو جو میں آج بتاؤں میں ایک اور آپ نے ان پروازی پروں کو جب آپ کھولتے ہو نا یوں کھولتے ہو تو آپ ان کو یہاں دیکھا کرو کہ ان کے یہاں جا کے کرب ہوتی ہے اس طرح یہ اوپر کو پر گیا نا یہ پر اوپر کو جا رہا ہے تو یوں آپ دیکھو کہ کرب آ رہی ہے اس میں یوں جو کرب آ رہی ہے نا پروں میں یہ آپ دیکھو کہ کس طرح ہے یہ کرب آپ کو یوں دیکھنی چاہیے اب آپ خود دیکھو کہ جس کبوتر کے یعنی اپنا ہاتھ اگر ہوا میں آپ یوں چلاو تو کچھ بھی محسوس نہیں اگر آپ یوں کر کے چلاو تو یا پانی میں کسی چیز میں یوں کر کے آپ چلاو تو آپ دیکھو گے کہ واقعی آپ کا ہاتھ کسی چیز کو کھینچے گا یعنی یعنی وہ ورکنگ میں آئے گا ٹھیک ہے نا تو کبوتر کا جتنا پر کرو میں ہوگا ٹھیک ہے کرو میں ہوگا کبوتر اتنا اچھا یعنی آسمان میں تہرے گا یعنی جیسے تہرنے کا ہم پانی میں کام کرتے ہیں سویمنگ کا کبوتر ہوا میں سویمنگ کرتے ہیں اگر اس کے پروں کی بناوٹ اچھی ہوگی تو وہ اچھی سویمنگ یعنی پروں میں اچھی طرح سے وہ سمجھا آپ جو میں کہہ رہا ہوں اب اسی طرح یہ جو پروازی پر تو میں نے آپ کو بتایا کہ ساتھویں کلی کا یہاں سے یہ تعلق ہے اس چیز کو آپ ذہن میں رکھو اب جب آپ پارٹنر اس کے ساتھ لگا رہے ہو تو اس پارٹنر میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں پرواز کو دیکھ کے لگا رہا ہوں کہ واپسی کو دیکھ کے لگا رہا ہوں دیکھو دونوں کبوتر میں نر اور مادہ میں صرف پرواز نہیں دیکھ جاتی اگر آپ پرواز دیکھو تو سیان کہاں سے بنے گا واپس کبوتر گھر نہیں آئے گا تیز کا تیز چلا جائے گا تو تیز ہوتا گیا کبوتر تو پھر واپس گھر نہیں بیٹھے گا ایک اور جو میں چیز آپ کو بتاؤں گا اس پروں کے حوالے سے تو آپ نے اسے بھی نوٹ کرنا ہے تو یہ کلی کے جو یعنی کہ یہ پر ہے نا اس کے اوپر یہ پر کی بناوٹ کو آپ دیکھو جس کبوتر کے پر کی بناوٹ یہاں اوپر جا کے نوک کی طرح بنے نا مطلب سائیڈ پہ یہ دیکھو نا کہ یہ پر ہے یہ آپ نوک کو دیکھو یہ اگر کبوتر نوکیں بنا رہا ہوں نا اوپر تو سمجھنا کہ یہ کبوتر کی پرواز جو ہے کم سے کم بندی میں زیادہ کرے گا یعنی ہائٹ میں گہرائی میں اڑے گا وہاں جا کے یہ پرواز اپنی تقریبا وہاں پوری کرے گا اور جب وہاں سے نکلے گا اور جب یہ وہاں سے نکلے گا تو یہ سیدھا نیچے آ جائے گا اور کچھ کبوتر ہوتے ہیں جن کے یہاں نوک نہیں بنتی یہاں جا کے مطلب ایسے گلائی سی بنتی ہے ایسے آپ کو گلائی سی نظر آئے گی نا تو وہ جو پر ہوگا وہ تقریبا بند میں بھی پرواز کرے گا کبوتر اور جب بند سے نکلے گا سینٹر میں بھی یعنی آسمان کی چمکار یہ نہیں ہوگی بلکل بیٹھنے پہ آ جائے گا نہیں یعنی بلکل بند میں اڑے گا جہاں آپ کو دکھائی مسئلہ بہت مشکل سے آپ کو دکھائی دے گا اور جب بند سے نکلے گا چمکار میں ہوگا تو وہاں بھی وہ آپ کو پرواز کر کے دکھائے گا تو اس طرح اس پرو میں ایک اور خاصیت بھی ہوتی ہے کہ میں آپ کو جس طرح بتاؤں کہ یہ پر جس طرح میں نے آپ کو بتایا نہیں جس پر کے گلائی ہوتی ہے وہ گلائی والے پر کے اندر ایک یہ خاصیت ہے کہ وہ جس طرح اگر ہم نے اپنے پانچ کبوتر اڑھائے دس کبوتر اڑھائے تو وہ کبوتر جو ہے جس کے اندر گلائی ہے وہ ان کبوتروں کی ہائٹ پہ نہیں رہے گا اس سے تقریبا نیچے کو رہے گا اور وہ اچھے ہو رہیں گے جو بندی والا کبوتر ہوگا اس کے نیچے یہ کبوتر گھومے گا جیسے وہ تھوڑا چمکار بنے گا یہ اور نیچے آ جائے گا یہ کبوتر جو ہوتا ہے بہت اچھا کبوتر ہوتا ہے اس کی یعنی ساتھ جو آپ نے کبوتر چھوڑے ہوئے ہیں کچھ ایسے جو بہت گہرائی میں اڑتے ہیں کبوتر اتنی آسانی سے زائع نہیں ہوتا کیونکہ کبوتر سٹیپ سٹیپ میں اڑا ہوتا ہے ایک اگر بند میں ہے تو اس کے نیچے بھی دوسرا ہے وہ نیچے والا گھر کے اوپر اڑا ہے تو اس کے اوپر والا وہ اس کو دیکھ رہا ہے وہ نیچے پروں میں یہ سارے کھیل ہوتے ان کو دیکھ کے کبوتر کو بنایا جاتا ہے اپنے صاحب کا پھر اڑھایا جاتا ہے کبوتر ضائع نہیں ہوتا اتنی آسانی تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس وقت میں نے ایک دوسرا پرندہ ہاتھ میں اٹھایا ہے یہ میرے گھر کا ٹیڈی کبوتر ہے ماشاءاللہ بڑا کبوتر ہے میرے گھر کا اور بہت زبردست یعنی اس کے بچے اچھی آؤٹ کلاس پروازوں کے مالک ہیں تو یہ پر یعنی میں ڈال رہا ہوں کبوتروں میں اپنے کبوتروں میں پرواز بڑھانے کے لیے تو آپ کو جس طرح میں نے اب پر بتایا کہ آپ اس چیز کو نوٹ کرو کہ ہائٹ کو ساتھ میں پر کی نا تو آپ اس میں نوٹ کرو جو پر کی یعنی ساتھ نمبر پر کی ہائٹ اگر اوپر کے پروں میں زیادہ یعنی آپ کو دیکھے کہ یعنی کہ آٹھوں پر اور ساتھ میں پر کے درمیان فاصلہ کم ہے اور ساتھ میں پر اور چھے میں پر کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے تو آپ سمجھنا کہ وہ کبوتر یعنی ساتھ میں پر اگر پروازی پروں کی طرف زیادہ رخ کر رہا ہے اور اس کی ہائٹ کو پکڑ رہا ہے تو اس کبوتر میں پرواز زیادہ ہوگی اور اس کبوتر کی ہیڈ کی اوپر کی جو نوک ہے وہ نوک بناور جو ہے نوک کی وہ اگر آٹھ میں پر سے میچ کر رہی ہے تو سمجھنا یہ کبوتر میں تیزی اور پرواز زیادہ ہے تو اس کو کون سے کبوتر ساتھ لگانا ہے یہ میں نے آپ کو پچھلے کبوتر میں بتایا کہ آپ نے اس چیز کو نوٹ کرنا ہے یہ واپسی والا پر ہوتا ہے اور پرواز بھی ہوتی ہے اس میں اور واپسی بھی ہوتی ہے اور اگر دونوں پروں کو آپ نے مطلب یہی چیز کو اب اس کے پروں کو آپ نوٹ کرو ٹھیک ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھو کہ پر اس کا جو سوری کہ یہاں اس کا میں اس طرح سے نے آپ کو اس سائٹ سے شاک کراتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا ایک پر کم ہو رہا ہے کبوتر کا تو آپ یہ دیکھو کہ یہ اب آپ نوٹ کرو گے اس کے آٹھوں جو پر ہے یعنی آٹھویں جو کلی ہے اس کی ہیڈ کی بناوٹ کو آپ نوٹ کرو اور ساتوں جو پر ہے کھنجر کی مانی بنا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو اس کی آپ نوک کو دیکھو اور اس کی آپ ہائٹ کو دیکھو اور اس کے ساتھ جو چھٹا پر یہ سفید کلر میں آ رہا ٹھیک ہے یہ دیکھو کہ کتنا فاصلہ زیادہ ہے اور آٹھویں کا ساتویں سے فاصلہ کتنا کم ہے تو یعنی اس کبوتر میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پرواز زیادہ ہے تو جب آپ نے اس کی پیرنگ کرنی ہے نا اس کبوتر کی تو آپ نے اسے ساتھ کیسی پیرنگ کرنی ہے یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا یہ جو میں نے آپ کو ٹپ بتائیے دوستوں اگر آپ اس کو نوٹ کرو گے اپنے ذہن شن کرو گے اور ان کو آپ یعنی اپنے ذہن میں رکھو گے اور اگر آپ میری ویڈیو کو ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر کے دیکھو گے تو آپ کی سمجھ میں بہت کچھ آئے گا تو امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو سے آپ بھائیوں کو بہت فائدہ ملے گا یہ ساتھ نمبر پر کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا تو اسی طرح میرا ایک دوسرا چینل ہے عبید برڈز کا وہاں بھی میں کبوتر بازی کے حوالے سے بتاتا ہوں تو وہاں بھی آپ ویزٹ کرو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اللہ حافظ